بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ویورز آج میں آپ سب کے لئے ایک نیا نوول لائیں ہوں جس کا نام ہے بلڈی لو جن کی رائٹر ہیں فلک ناز اور آپ اس نوول کو سنیں گے کانیتہ کی آواز میں تو سب سے پہلے تو میں نے آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی چینل پہ اگر آپ کو یہ میرا چینل پسند ہے میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیں چلتے ہیں نوول کی طرف چاچی چاچی پلیز دروازہ کھولیں خدا کا واسطہ ہے آپ کو چاچی اتنی رات ہے مجھے ڈر لگ رہے چاچی پلیز چاچی مجھے مار لیں پیٹ لیں لیکن اس طرح مت کریں چاچی رحم کریں خدا کے واسطے اس کی چیخ و پکار بیکار تھی کیونکہ چاچی کب کا اسے گھر سے نکال کر اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی اس کی صدائیں گلی میں گونچتی رہ گیں وہ وہیں دروازے سے پشت لگا کر دہلیز پر بیٹھ کر گھٹنوں میں مو دے کر سسکنے لگی میاؤں اس نے چونکر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا یہ تو کسی بلی کی آواز ہے بلی کی آواز بہت کمزور تھی شاید بلی بھوکی یا زخمی تھی بلی کو سوچتے ہوئے وہ اپنا غم بھول گی تھوڑا بہت ڈھوننے کے بعد اسے ایک بڑا ساس سیاہ بلی ایک درات کے قریب بیٹی نظر آئے بلی اتنا بڑا تھا اوپر سے بلکل سیاہ بھی مدد کا خیال بھول کر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی لیکن اچانک اس کی کالی آنکھیں بلی کی چمکیلی آنکھوں سے ملی تو وہ کچھ چونک گئی اسے یوں لگا جیسے بلی اس سے مدد چاہتا ہو وہ خود بھی تو تکلیفیں جھیلتی رہی تھی کسی بھی زبان کی تکلیف کا احساس کیسے نہ کرتی تھک تھک کرتے دل کے ساتھ اس نے بلی کے قریب جا کر چائزہ لیا بلی کی پچھلی ٹانگ میں لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا گھوسا ہوا تھا اس کے موں سے سسکاری سے نکلی یا اللہ یہ تو بہت تکلیف میں ہوگا میں کیا کروں گھر کے اندر میں نہیں جا سکتی اسے کیسے لے جاؤں خالی ہاتھ کیسے مدد کروں بیچارے کی بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ دل مضبوط کرتی بلی کے پاس بیٹھ گئی ایک عجیب سا خوف اس کے رگو پوے میں سرائیت کر رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو تم بھی کر رہا ہو اس نے اپنا ہاتھ جیسے ہی میاؤ میاؤ کرتے بلی کی طرف بڑھایا درخت کی شاغیں زور سے ہنی ہوا تو بالکل بھی نہیں تھی ہبس ہی ہبس تھا پھر کیوں اور کیسے وہ جلدی سے اٹھ کر درخت کے نیچے سے نکل گئی اور گھر کی طرف فل سپیڈ سے دور پڑی پھر سے اس نے منت سماجت شروع کر دی مگر بیکار ہی جاتی نظر آ رہی تھی لیکن اس پار اس نے ہار نہیں مانی اور مستقل دستک دیتی رہی ساتھ ہی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو بھی دیکھ لیتی اس قلی میں ان کے گھر سمیت صرف چین تین چار مخدوش حالو گھر بنے تھے باقی ہر طرف درخت ہی درخت تھے خوشک بھی اور ہرے بھی یہاں ہر وقت ہو کا عالم رہتا لیکن رات کے اس پہر دہشت بے حساب تھی اس کی مستقل دستک اور پکاروں میں اچانک بلے کی میاؤں میاؤں بھی شامل ہو گئی تو اس کی ٹانگیں لرسنے لگیں دیل اچھل کر حلق میں پھنس گیا ڈرتے ڈرتے درخت کی طرف دیکھا تو درخت کے نیچے سے کالا بلہ لنگڑاتا ہوا اسی کی طرف چلا آ رہا تھا اس کی سٹک گم ہو گئی اسے نجانے کیوں ایسا لگا تھا کہ بلہ سخت خصے میں ہے اس کی آواز ویسی ہی کمزور تھی لیکن میاؤں میاؤں مستقل تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں اس سے مدد کی التجاہ کر رہا ہو اس کی جان آدھی ہونے لگی جب اچانک گھر کا دروازہ کھول دیا گیا سامنے گیارہ سالہ ناصر نین سے لال آنکھیں لیے کڑا تھا وہ کچھ بھی کہے بغیر بجلی کی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور دروازے کی کنٹی لگا دی ناصر کے حیرت سے دیکھنے پر کچھ نہیں کا تاثر دے کر اسے ساتھ ساتھ لیے سہن جلدی اسے عبور کر کے کمرے میں گھس گی آپی کیا ہوا ناصر سچ مچ پریشان ہو گیا کچھ نہیں چاجی نے اجازت دی دروازہ کھولنے کی جی امی نے ہی اجازت دی ورنہ میں کہاں خود کھول سکتا تھا اس بار آپ نے کوئی بڑی مسٹیک کی ہوگی تب ہی امی نے سزا بھی بڑی دی ناصر کے اچانک کہنے پر وہ افسردگی سے ہنس پڑی مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ چاجی مجھ سے کب تک کس بات پر خفا ہوتی ہیں سارے دین کی روٹین ذہن میں دوڑائی ہے لیکن ابھی تک غلطی کیا ہوئی ہے سمجھ نہیں آیا اس کے ہونٹ لٹکا کر کہنے پر ناصر ہنس پڑا اچھا اب تم دانتوں کی نمائش بند کرو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ ورنہ ممکن ہے چاجے اس بات پر بھی نراز ہو جائیں اس کی ہدایت پر ناصر اسے گوڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا اس کا ڈر بھی ناصر سے بات کر کے تھوڑا ختم ہوا لائٹ آف کر کے سونے کی حمد اس سے آج نہیں ہو سکی سو ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی جب پھر سے میاؤ میاؤ کی آوازیں اس کے عذاب چٹھانے لگیں اس کا دل بیٹھنے لگا یہ آواز اس کے کمرے کی کھڑکی سے آ رہی تھی اس کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے کے لئے باہر سے گھوم کر دوسری طرف جانا پڑتا تھا تو کیا یہ بلا بھی زخمی ٹانگ کے ساتھ اتنا نمبہ سفر کر کے اس کی کھڑکی تک پہنچا تھا ترس اور خوف نے ایک ساتھ اسے ڈرائیا تھا وہ اٹھ کر کھڑکی تک گئی اور جب پردہ ہٹایا تو سامنے ہی وہ بلہ اپنی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں کھڑکی پر گاڑے کھڑا تھا دہشت زدہ ہو کر اس نے پھر سے چارگی سے اس بلے کی طرف دیکھنے لگی ایک بے زبان جانور مستقل اس سے مدد کی درخواست کر رہا تھا وہ کیسے ترس نہ کھاتی جالی میں سے ہاتھ نکال کر اس نے بہ مشکل اس بھاری بھرکم بلے کو کمرے کے اندر کھینچا اس کے ہاتھوں کے جوڑ تکلیف کرنے لگے اتنا بھاری بلہ کیا سارے ہی بلے اتنے بھاری ہوتے ہیں اس نے حیرت سے اس بلے کو دیکھتے ہوئے سوچا پہ ساری سوچیں جھٹک کر اس کی ٹانگ کا معاینہ کرنے لگی نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے بلے کی ٹانگ میں وہ لکڑی کا ٹکڑا کسی نے پھسایا تھا خود سے ہلکا سے لکڑی کا ٹکڑا اس طرح آر پار نہیں ہو سکتا اور حیرت انگیز طور پر بلے کا خون بھی نہیں نکل رہا تھا ایک بار پھر اس کے دل میں خوف نے انگڑائی لی لیکن وہ پھر بھی وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالنے کیلئے جھک گئی اس کا خود پر کوئی زور نہیں تھا جیسے اس وقت لکڑی کا ٹکڑا کھینچنے پر اتنے ارام سے نکل گئے جیسے سوئی میں سے دھاگا ایک بار پھر وہ تھٹکی اور ایک بار پھر جیسے کسی نے اس کی سوچوں پر بند باند دیا ہو لکڑی کا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکر وہ بلے کی طرف پلٹی تمہیں بھوک لگی ہے اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی بلے نے جواب میں کوئی آواز بھی نہ نکالی اور سر اٹھائی یکٹک اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا پھر ساختہ جھر جھری لے کر وہ پیچھے ہوئی پھر آہستہ آواز میں بولی پلیز آواز مت نکالنا میری چاچی تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی کیمہ بنا دیں گی میں دیکھتی ہوں کچھن میں شاید کچھ بڑا ہو کھانے یا پینے کے لیے امید تو نہیں ہے ویسے وہ بلے سے یوں بات کری جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہا ہو دنہا رہنے والوں کو اکثر خود سے یا بے زبانوں سے بات کرنے کا شوک ہو جاتا ہے اسے بھی یہ شوک لاحق تھا کچھن میں جا کر اس نے دیکھا فریج اور کیمبیٹ وغیرہ پر تالہ لگا تھا خوش قسمتی سے آج کھانے میں چکن کورما بنا تھا چچڑی ہوئی ہڈیاں پلیٹ میں پڑی تھی وہ کچھ اور نہ پا کر وہی ساری ہڈیاں ایک پلیٹ میں لیے کمرے میں چلی آئی بلہ سکون سے اس کے بستر پر پھیل کر بیٹھا تھا بلے کے شہانہ انداز پر بھنیوں اچکاتی وہ زمین پر بیٹھ کی ہڈیاں بھی فرش پر ڈال دی شھ بلے یہ کھا لو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے اسی پر صبر شکر کر لو مجھے دیکھو میں نے رات کا کھانا کھایا ہی نہیں مجھ سے زیادہ بہتر حالات ہے تمہارے نخرے نہیں کرو کھا لو کھا لو اب یہ کھا لے نا موٹوپ بلے نے صرف ایک نظر ہڈیوں پر ڈالی اور پھر سے اسے گھرنے لگا اس کا صحیح والا دماغ خراب ہوا اور ووٹ کھڑی ہوئی شہزادے ہو کہیں کہ نخرے تو دیکھو جیسے آسمان سے اترا پرا ہو اترو میرے پلنگ سے کھانا ہے تو یہ کھاؤ نہیں تو جھاؤ مجھے سونے دو اسے جانے ایسا کیوں لگا جیسے بلہ مسکرائی ہو سر جھٹک کر اس نے خود بلے کو نیچے اتارنا چاہا لیکن بلہ پہلے سے دو گناہ بھاری ہو رہا تھا وہ اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر خوف اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی اسے یقین سا ہو گیا یہ کوئی عام بلہ نہیں بلکہ کوئی بلا ہے وہ کمرے سے باہر بھاگنے کیلئے موڑی ہی تھی جب بلہ ایک ہی چھناک میں اس کی گردن پر حملہ آور ہوا بلے کے بوت سے وہ پورے قد سے دھڑام کی زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی گرتے ہوئے سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا جس کی وجہ سے خون بھل بھل نکلنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی وہ آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ بلہ اپنی نوکیلی زبان سے اس کی پیشانی سے خون چاٹ رہا تھا جب اس کی آنکھیں کھلی تب پورے کمرے میں دن کا اجالہ پھیلا ہوا تھا جبکہ وہ وہی زمین پر پڑی تھی تھوڑی دیر تک وہ غائب دماغ سی اپنا سر دباتی رہی پھر دیرے دیرے اس کے ذہن میں کل رات والا سارا منظر چلنے لگا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اس کی دہشت سے پھٹی آنکھیں پورے کمرے میں چکراتی پھیر رہی تھی سر کی چوٹ تکلیف دے رہی تھی جبکہ پورا جسم خون زائع ہونے کی وجہ سے بے جان ہو رہا تھا اس کی نظر گھڑی پر پڑی جہاں گھڑی آٹھ بجا رہی تھی یقیناً صبح کے آٹھ لیکن اس کا دل بیٹھنے لگا چاچی جتنی بھی ظالم سے لیکن نمازی پانچ وقت ہی تھی فجر کے وقت ہی ان کا شوش شروع ہو جاتا کیونکہ وہ اپنے بچوں پر بھی نماز کے لیے سختی کرتی تھی ان کی تیز آواز کا فائدہ اسے بھی ہوتا اور وہ بھی فجر کے لیے اٹھ جاتی لیکن آج ایک تو رات کا دہشتناک واقعہ اس پر صبح کی یہ بوجل خاموشی وہ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے جب ادھر ادھر نظریں دڑھاتی چاچی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر اسے ساکت کر گیا تیز رفتاری سے دھڑکتا دل رکھ سا گیا آنکھیں بڑی اور پتلیاں چھوٹی ہو گئیں دل پر بڑا ہاتھ پہلوں میں جا گرا کچھ دیر تک وہ خالی دماغ سی کمرے میں بکھرا خون اور چاچی ناصر نازش اور نوید کے خون سے لطپت سفید بے جان وجود کو دیکھتی رہی پھر اس کی چیخیں بلند ہوئیں اور پھر بلند تر ہونے لگیں وہ ایک ایک کے مردہ وجود کے پاس جا کر اسے جھن جوڑتی اسے پکارتی پھر کوئی جواب نہ پا کر اچھل کر پیچھے ہو جاتی پھر دوسری لاش کے قریب جاتی اور یہی عمل دہراتی بہت دیر تک وہ دیوانگی کی حالت میں یہی عمل کرتی رہی پھر اسے جب یقین آنے لگا اس منظر کی سچائی پر تو وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی اور سہن میں جا کر گہری گہری سانسے لیتے ہوئے برما چلانے لگی خود کو گیلا کرتی اور پھر برما چلاتی پانی آنے پر پھر پانی میں بھیگنے لگتی اس کی جیخیں اور آنسو مسلسل جاری تھے وہ کبھی خود کو کوستی تو کبھی اس بلے کو بدعائیں دیتی اس کی تو ساری دنیا اجڑ گئی تھی ماں باپ کے مرنے کے بعد چاچا نے اسے سنبھالا تھا پھر چاچا کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی چاچی اسے بچپن سے جیسے تیسے سے ہی پال پوس رہی تھی کیا یہ کم احسان تھا آج کے دور میں وہ ان کی ساری سختیاں بھلائے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اچانک وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی اس طرح سنسان راستے پر صبح کے وقت بھیگی بھیگی دوبٹے سے بینیاز بھاگتی ہوئی وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی فیروزہ خالہ کے گھر کے باہر رکی جن سے چاچی کے اچھے تعلقات تھے دھڑ دھڑ دروازہ بجائے ہوئے وہ جیسے توڑ دینے کے در پر تھی اندر سے فیروزہ خالہ کی غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ ایک پل کو نہیں رکی اور جنونی کیفیت میں دروازہ بجاتی رہی کمرے کا منظر اس کی نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا دروازہ فیروزہ خالہ کے بیٹے نکولا وہ انہیں دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوئی جبکہ فیروز بھائی اس کے ہلیے پر نظریں دڑاتے ہوئے حق تک کھڑے رہ گئے وہ انہیں نظر انداز کر کے ان کے پیچھے کھڑی فیروزہ خالہ کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی فیروزہ خالہ کے گھر کے سب افراد سہن میں آگئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے فیروزہ خالہ نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو ان سے گویت چمٹ گئی تھی اے کچھ بتا تو اسے ہی لڑکی دل بیٹھ رہا ہے میرا گھر میں سب ٹھیک ہے فیروزہ خالہ نے اس کی پشت سے لاتے ہوئے کوئی بیسویں دفعہ پوچھا جبکہ فیروز بھائی اور ان کے والد اس کے گھر کی طرف نکل پڑے تھے کہ خدا جانے کیا قیامت ٹوٹی تھی صبح ہی صبح اس پر وہ فیروزہ سے الگ ہو کر کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور وہ سب کو حواظ باختہ چھوڑتی پھر حواظ چھوڑ بیٹھی فیروزہ خالہ نے یاسین شریف پڑھ رکھی پھر اس کی تبتی پہشانی کو چھوا اور ساتھ ہی پھونک بھی اس کے پورے وجود پر ماری وہ چار دنوں سے ہوش سے بگانہ تھی ذرا سی آنکھیں کھولتی گھر والوں میں کسی کو پکار دی اور پھر بے ہوش لیکن بے ہوشی میں بھی اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گرے چلے جا رہے تھے فیروزہ بیگم خود بھی کمرے کا حیبتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ظاہر تھا یہ کسی جانور کا کام تھا لیکن آج کل کے دور میں اس ریپورٹ پر یقین کرنا مشکل ہی تھا پولیس والوں کا شک اس کی طرف ہی تھا جو ہوش میں آ کر نہیں دے رہی تھی فیروزہ خالہ کے زبانی پولیس اس کے اور چاچی کے تعلقات سے واقف ہو چکی تھی پولیس کا خیال تھا مار پیٹ سے تانگ آ کر اس نے جذبات میں آ کر یہ حرکت کر ڈالی ہوگی اور قتل کر دینے کے بعد اسے صدمہ لاکیا ہوگا جو سچ ہے میں آپ کو بتا چکی ہیں آپ مجھے تھپڑ نہ مارے بلکہ گولی مارے میں تب بھی یہی بولوں گی کیونکہ یہی سچ ہے لیکن اپنی وردی کے غرور میں آپ کو کسی پر جھوٹا الزام لگانا ہے تو لگا لے مجھ پر لیکن کوشش کیجئے گا فانسی سے کم پھر سزا نہ ہو لیڈی کانسٹیبل کے پانچوے تھپڑ پر سنگال کے ساتھ اس نے اٹک اٹک کر کہا اس دوران کتنے ہی آنسوس کی آنکھوں سے گرے تھے کسی نے توجہ نہیں دی اے چل زیادہ ڈائلوگ مت مار لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ ایک پر پھر ہوا میں بلند ہوا تھا لیکن ایک بلند گرجدار آواز پر لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ ہوا میں ہی مولک رہ گیا اس نے بھی چونکر سامنے دیکھا سفید اجلی داری اور لمبے پونی میں جھکڑے سفید چٹے وال چوریوں کے ساتھ بھرپوت سہت اور سرخ و سفید رنگت والا وہ سیاہ وردی میں ملبوس شخص نہ جانے کیوں سے فرشتہ سا لگا تھا میں نے کتنی بات سمجھایا ہے آپ لوگوں کو صرف شک کی بنا پر کسی پر جسمانی تشدد مت کیا کریں اس شخص نے دھیمی لیکن باروب آواز میں کہا تو لیڈی کانسٹیبل اور حوالدار گڑھ بڑھا گئے سر جسمانی تشدد نہ کریں تو یہ سچ بھی نہیں بتاتے نہ حوالدار کے منمنانے پر انہوں نے اسے گھورا پھر دونوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شانے اچھکاتے ہوئے چلے گئے میں نے ابھی آپ کا بیان سنا ہے کیا آپ پھر سے دورانہ پسند کریں گی ان کا انداز شائستگی اور روب سے بھرپور تھا تندلی نظروں سے ان کا چہرہ دے کر اس نے پھر اس حیبتناک رات کی کہانی دورا دی تیمور افندی چہرے پڑھنے کے فن سے آشنا تھے اور اس لڑکی کے چہرے پر انہیں سوائی سچائی اور دوک کے اور کچھ نظر نہیں آیا تھا وہ تھوڑی دیر تک یک تک اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھتے رہے پھر بولے ایسے بیان پر آج کل کون یقین کر سکتا ہے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا تب وہ مزید بولے لیکن مجھے پورا یقین ہے کیونکہ تقریبا ایسے ہی حالات کا سامنا میں بھی کر چکا ہوں ان کے انکشاف پر اس نے سرخ سوجی آنکھیں اٹھا کر کچھ حیرت سے انہیں دیکھا تو تیمور افندی نے سر از بات میں ہلا دیا میں ہی کیا میرا پورا خاندان ان حالات سے گزر چکا ہے بلکہ اب بھی گزر رہا ہے شیلہ لوگ مو پر کچھ نہیں کہتے لیکن مجھے پتا ہے لوگ ہمارے خاندان کو پیٹ پیچھے سائیکو خاندان کہتے ہیں ہماری حویلی پاگلوں کا ادارہ کہلائی جاتی ہے ان کی مسکراہت زخمی تھی میں نو سال کا تھا جب میں نے ایک بہت بڑے بلے کو میرے چاچا کو بے دردی سے مارتے دیکھا بلے کے ذکر پر شیلہ کی آنکھوں میں خوف اور غم غم اور غصہ ساتھ لہرائے جیسا تم بتا رہی ہو بلکل ویسا ہی بلہ پولیس نے میرے بیان کو صدمے کا اثر قرار دیا پھر آگے کیا ہوا میں نہیں جانتا لیکن ہماری حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں رات کو بلیوں کے رونے کی کریہ آواز اکثر آتی ہیں میرے بھانجے کو بھی تمہاری فیملی والے طریقے سے ہی قتل کر دیا گیا میری بھتیجے نے سارا منظر چھپ کر دیکھ لیا اور دماغی توازن کھو بیٹھی اس وقت اگر وہ سکتے میں جانے کی جگہ چیخ پڑتی تو ممکن تھا وہ بھی خیر اللہ کا کرم ہوا ہمارے پانچ وفادار ملازم ایک کے اوپر ایک ایسے ہی ختم ہو گئے اب ہماری حویلی میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں یہ تھی میری اور میرے خاندان کی کہانی اس لیے میں تم پر یقین کرتا ہوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ثبوت تمہارے خلاف نہیں ہے سو یہ اتنا مشکل بھی نہیں شیلہ جو ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی اچانک نفی میں سر ہلانے لگی میرے لئے باہر کی دنیا میں رکھا ہی کیا ہے سر سب کچھ تو ختم ہو گیا میرا میں آزاد ہو کر کیا کروں گی رہنے دے مجھے جیل میں اور ختم ہو جانے دے آپ کبھی ویسی ہی بلا سے پالا پڑا ہے آپ نے میری باتوں کا یقین کیا یہ کافی ہے ورنہ مجھے خود پر شک ہونے لگا تھا کہ واقعی میں نہیں میں نہیں اپنی اپنی پوری فیملی اپنی پوری دنیا کو ختم کر لیا ختم کر لیا ختم ہو گیا میرا سب کچھ ختم ہو گیا سب چھین لیا مجھ سے اس بلا نے کیا کروں گی میں جی کر کہاں جاؤں کیا کروں مرنے دے سر مجھے یہی مرنے دے وہ بولتے بولتے اچانک یزانی کیفیت میں چیخنے لگی تیمور افندی ہمدردی سے اسے دیکھنے لگے پھر اس کا سر تھبکتے ہوئے بولے بیٹا اللہ کی ذات پر یقین رکھو کیا پتا وہ رب تم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازنے کا ارادہ رکھتا ہو فیملی سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے سر شیلہ نے افسردگی سے سوچا شیلہ کے خلاف کیس بہت کمزور تھا اسے آرام سے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا کوئی نزدیکی رشتہ نہیں تھا جو دور کے تھے وہ پولیس قتل وغیرہ کے معاملے کے بعد تیمور افندی اس کی لاکھ نت کے باوجود اسے لیے حویلی چلے آئے جب تیمور افندی نے سب کو لاؤنچ میں جمع کر کے شیلہ کی تمام کہانی سنائی تو سب کو سامپ سون گیا تو گویا اس دنیا میں کوئی اور بھی تھا جس نے اس بلا کو دیکھا تھا اور اس کا ستم جھیلا بھی تھا لیکن ایک بات جو سب کو چونکا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس بلے نمہ بلا نے شیلہ کی جان کیسے چھوڑ دی سب کی دلوں میں پینتے سوال حمزہ نے زبان دی تو شیلہ خود بھی سوچ میں ڈوب گئی ہاں واقعی وہ کیسے زندہ تھی اور کیوں اس بارے میں بات نے سوچا جائے گا ہانیہ بیٹا تم بہن کو گیسٹ روم میں لے جاؤ جی چاچو ہانیہ اٹھی تو اسے بھی نچار اٹھنا پڑا پیچھے پیچھے حمزہ بھی چل پڑا ہانی مجھے تو لگتا ہے اسی نے قتل کیا ہے کسی سے ہماری خاندانی بلا کہانی سن لی ہوگی اب اس کہانی کا سہارا لے کر چاچو کو مامو بنا کر یہاں آگئی حمزہ نے آواز دھیمی رکھی تھی لیکن ان سے دو قدم پیچھے چلتی شیلہ نے سب سنا اور تھنڈی سانس بھر کر رہ گئی اوہ بھئیہ تیمور چاچو کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہے جنہیں کوئی بھی آرام سے بے وقوف بنا دے خاندان کی ذہین تنین لوگوں میں سے ایک ہیں اپنے ادارے کا فخر ہے وہ اور ہماری بلا کہانی دپیکہ اور انبیر کبور کی بریک اپ سٹوری نہیں ہے جس کے ہر طرف چرچے ہوں صرف قریب قریب کے دوست باپ واقف ہیں شیلہ یہ آپ کا کمرہ ہے ہانیا خود سے چار سال بڑے بھائی کو ڈپٹ کر اچانک مڑ کر شیلہ سے بولی شیلہ جو ان کی ساری باتیں سن کر انسنی کر رہی تھی پھیکا سا مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی حمزہ کینا پرور نظروں سے اس کو گھورتا رہا یہاں تک کہ ہانیا شیلہ کو کچھ ہدایتیں دے کر حمزہ کا بازو پکڑ کر کھینجتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی شیلہ دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر حمزہ پر پڑی حمزہ نے دو انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف پھر اس کی طرف اشارہ کر کے دیکھ لوں گا کا اشارہ دیا شیلہ کے سارے احساسات مرے ہوئے تھے سو اس نے خاموشی سے سر جٹا کر دروازہ بند کر دیا وہ دبے قدموں آکے بڑھ رہا تھا اس کے ایک پیر میں ہلکی سی لڑکڑا ہر تھی جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا رات اندھیرے ویرانی اسے بہت بادی تھی وہ عموماً گہری رات میں چہل قدمی کے لئے نکلتا تھا کئی دنوں تک پہاڑی علاقوں کی ویرانیاں خود میں اتارنے کے بعد وہ حویلی لوٹا تھا اس کے چہرے پر مدھم سی مسکان تھی جو ہمیشہ ہر حال میں قائم رہتی تھی وہ کتنا ہی ڈپریس ہو یا کتنا ہی عذیت میں ہو یہ مسکان اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی وہ مسکان اس کے لبوں پر تھی لیکن آنکھیں ہر جذبے سیاری ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی اچانک اس کی تیز نظریں گیسٹ لونگ کی اس بڑی سی گیلری پر پڑی اور ساکت رہ گئی سیاہ پتلیاں ڈرا دینے کی حد تک چھوٹی ہو گئی یوں کہ ہر طرف سفیدی تھی صرف درمیان میں ایک ننہ سا سیاہ نکتہ تھا بس یہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے یہ یہاں کیسے آخر کیا میں نے اسے زندہ چھوڑ کر غلطی کی کہیں یہ میرا راز تو نہیں جان گی وہ بے آواز آگے بڑھنے لگا یوں ہی چلتے چلتے وہ اچانک اپنا روپ بدل گیا اب ایک وہ سیاہ بلہ تھا جو آرام سے درخت کی ٹینیا چڑھتا اس گیلری کی دیوار پر چڑھ گیا اس کی سرخ آنکوں میں موجود سیاہ دائنوں کا سائز بہت چھوٹا تھا یہ اس کی ناغواری خصے اور سنجیدگی کا سائن تھا شیلہ کوئی تصویر سینے سے لگائے اس کے خوفناک وجود سے بلکل بے خبر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش میں حلکان تھی اس تصویر میں سب ہی تھے چاچی اس کے تینوں کزنس اور وہ خود یہ کسی جاننے والے کی شادی میں لی گئی ان سب کی پہلی اور آخری تصویر تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس تصویر کو سینے سے لگا کر اس طرح ماتم کرے گی اس کے دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اس کی ذرا سینے کی نے سب کچھ چین لیا تھا اس سے شیلہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ذہن کو کنٹرول کر کے اس سے وہ نیکی کروائی گئی تھی دو سرخ آنکھیں اس کے رو رو کر سرخ پڑھتے چہرے پر جم سی گئی تھی یا اللہ جنہیں جانا تھا وہ تو چلے گئے لیکن یہ میرا دل اسے کیوں قرار نہیں آ رہا میرے دل کو اس کا سکون لٹا دیں یا اللہ احساس گناہ میری جان نہیں چھوڑ دا میری وجہ سے میرے اپنوں نے تکلیف اٹھائی ہے سزا دے دیں یا سکون لٹا دیں مجھے میرے اللہ میری مدد فرمائیں قسمت مجھے وہاں لے آئی جہاں کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا اس انجانے سفر میں میری رہنمائی فرمائیں مجھ میں مزید ایک غم اور سینے کی ہمت نہیں ہے میری زندگی میں آسانیہ اور سکون پیدا کر دیں یا اللہ وہ روتے روتے زمین پر گھٹنے ٹیک کر گر گئی سلٹ کیلوری کی جالی سے ٹکاہ کر وہ سسکتی رہی خدا کو پکارتی رہی جبکہ وہ بلہ جیسے خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اگر شیلہ اس وقت اس بلے کو وہاں دیکھ لیتی تو خوف سے یقیناً مر جاتی یا اس بلے کو ہی مار دیتی ایسی ہی ذینی عذیت میں تھی وہ صبح اسے زبردستی سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بلوایا گیا وہ تنہائی چاہتی تھی لیکن وہ اس وقت ان کی حویلی میں رہائش پذیر تھی سو ان کے اس آسات کا خیال رکھنا اس پر فرض تھا خوبصورت جدید لباسوں میں ملبوس خواتین میچنگ جوتے ہلکے سے میک اپ جیولری اور اچھے سے بندے بالوں کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی اسے حیران کر رہی تھی ان خواتین نے بھارتی ڈراموں کی بھابیوں کو مات دے دی تھی وہ تو صرف نقصق سے تیار کھانے بنانے کی ایکٹنگ کر دی تھی لیکن اس حویلے کی خواتین ایسا سچ مچ کر رہی تھی شیلہ حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی جب اچانک اسے تیمور آفندی کی بات یاد آئی کہ ان کے ہاں ملازم کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس کی حیرت کچھ کم ہوئی اور وہ بھی ناشتے میں مگن ہو گئی اس کے ایک طرف ہانیاں بیٹھی تھی کالیج یونی فارم میں جبکہ دوسری طرف تیمور آفندی کی بیٹی امطلب بیٹھی تھی اچانک اسے غیر معمولی بن کا حساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا سب کی نظریں ڈائننگ ہال کے دروازے پر جمی تھی جہاں گریر ٹریک سوٹ میں نہ جانے کون تھا جو سب کے سب اسے یوں گھور رہے تھے امانداری سے کہا جائے تو نفرت سے گھور رہے تھے شمون میری جان تیمور آفندی اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھے جس کے لبوں پر ہمیشہ قائم رہنے والی مسکان کچھ گہری ہو گئی تھی وہ بھی بے ججک ان کے گلے لگ گیا آگیا یہ گند کا پوٹلا تیمور آفندی کی تین بھابیوں میں سے نہ جانے کس بھابی نے یہ باواز بلند کہا پھر ساری خواتین تیمور آفندی کے پلٹ کر گھورنے پر آگے پیچھے کچھن میں گھوس گئیں شیلہ بلا وجہ خسیا گئی تیمور آفندی نے پھر شمون کا چہرہ دیکھا جہاں اب بھی وہ مسکراہت اور بے رونک آنکھوں میں کوئی بات نہیں واضح تھی شیلہ نے دیکھا سب کی مو بن گئے تھے بس شمول امتل ہانیا اور حمزہ کے اس نے علج کر پھر سے شمون کی طرف دیکھا جو این اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا شیلہ بے ارادہ اسے دیکھے چلے گی جیسے سب کے روئیے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو بے تاثر چہرہ ہونٹ چامیت تھے لیکن پھر بھی لگتا ایک پر اسرار سی مسکراہت نے اس کے چہرے کا آہاتہ رکھا تھا ویران سیاہ آنکھیں سفیدی مائل گندمی رنگت کسرتی جسم اور چھے فٹ سے نکلتا قد قد تو اس حویلی میں لڑکیوں سمیت سو ہی کے انچے تھے پانچ فٹ چار انچ کی شیلہ خود کو نوٹی محسوس کر رہی تھی خیر بہت غور و خوص کے بعد بھی وہ شمون کی ہاموشی سی طبیعت میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھ سکی جس سے نفرت کی جاتی ہوں گے ان کے اپنے کوئی مزدے مجھے کیا شیلہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب اچانک شمون نے نظریں گھوما کر اس کی طرف دیکھا تو بری طرح ہجل ہو کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے یہ شمون چاچو پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں ہے ہمزہ پھر حانیہ کے کان میں بولا وہ حانیہ کے برابر میں اور حانیہ شیلہ کے برابر میں بیٹھی تھی سو شیلہ نے بھی ہمزہ کے نادر خیالات سن لی اور لب بھینج کر رہ گی اسے ہلکے کردار کا سمجھا جا رہا تھا اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوگی مجبوری کتنا زلیل کرواتی ہے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی شیلہ نے دل میں ارادہ باندھا جبکہ شمون جس کی تیز سماتوں تک ہمزہ کی دھیمی آواز بھی کہی گئی بات بہ آسانی پوچ گئی تھی عجیب سے انداز میں پل بھر کو مسکر آیا ہمارے جو دادہ تھے وہ بلا کے رنگین مزاز تھے بقول میری دادی کے ہانیہ کے گھرنے پر امتل سٹ پٹا کر بولی جب میرے پاپا جو دادہ کے سب سے جھوٹے بیٹے تھے اور اس وقت اٹھارہ سال کے تھے تب دادہ نے حویلی کی ایک خادمہ کے ساتھ اہم اہم سمجھ گئی نا امتل نے گلہ کھنکار کر معاملے کی نویت سمجھائی جسے سمجھ کر شیلہ نے سٹ پٹا کر سر اسبات میں ہلا دیا گوڈ گئر برش رمون چاچو کے پیدا ہونے کے بعد وہ خادمہ انہیں یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی شمون چاچو دادہ کی کسی دوسری بیوی سے ہوتے تو وہ پھر بھی ٹھیک تھا لیکن شمون چاچو تو بس ان کی اسی حقیقت کی وجہ سے سب ان سے نفرت کرتے ہیں دادی نے دادہ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اس سب کے بعد سو دادہ نے جذبات میں آ کر خودکشی کر ڈالی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے شمون چاچو سے نفرت کی میرے پاپا کے سوا گھر میں کوئی انہیں پسند نہیں کرتا نیو جنریشر پر اپنے بڑوں کی سکھائی سمجھائی باتوں کا اثر ہے شاید اس لئے ہم میں سے بھی کوئی انہیں قبول نہیں کر سکا شیلہ امتل کی بے پروائی پر اسے دیکھتی رہ گی اس نے تو یوں ہی ججہ کوئی سرسری انداز میں سب کے صبح کے روئیے کے بارے میں پوچھ لیا تھا جواب میں امتل نے اس کے آگے بڑے سکون سے ساری خاندانی ہسٹری کھول کے رکھ دی گویا اس سے کوئی فکر نہیں تھی کہ کوئی انجان میمان شمون کے بارے میں کیا سوچے گا شیلہ کو امتل سمیت حویلی کے سب ہی مکین کھٹور دل لگے اور اسے شمون سے ہمدردی ہوئی ساتھ ہی تیمور افندی کے لیے دل میں احترام اور بڑھ گیا لیکن میرا خیال ہے شمون چاچو کا کہیں بھی کوئی قصور نہیں ان سے یہ نفرت ناجائز ہے کم سے کم تم لوگ اپنی ہی دون میں آہستہ سے کہتے ہوئے شیلہ نے چونک کر اپنا خالی پیلو دیکھا ہانیا اور امتلفون پکڑے کافی فاصلے پر کھڑی نہ جانے کس سے باتوں میں لگی تھی اسے احساس ہی نے ہوا کہ وہ دونوں کب اس کے پاس سے گئی تھی سر جھٹا کر شیلہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے لان کے بیچ سے اٹھی اور جیسے ہی مڑی شمون کے فولادی وجود سے ٹکرا گئی موسیقی